اسلام علیکم آج کا تاریخ یعنی انیس اپریل ایک ایسی تاریخ ہے جسے پختنوں کو حقوق ملنے والی یہ تاریخ ہے جسے کہ آپ سب جانتے ہیں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کو صبح صرحب بنائے گیا جہاں پہ پختنوں کے میجوروٹی کی باوجود بھی وہاں پہ کوئی بھی ایسا نام نہیں دیے گا جس سے پختن برادری خوش ہو بعد آزا عوامنشل پارٹی نے اپنے سیاسی جدوجہد شروع کر کے پھر اس عوامنشل پارٹی کی صبحی حکمت آئی وفاق میں پاکستان بیپرس پارٹی کی حکمت آئی سپندیار ولی خان صاحب اور زرداری صاحب نے یہ سب سے اہم رول آدھا کیا کہ صبح صرحب کا نام بدل کر کے خیبر پختن خواہ رکھ دیا گیا آج چاروں صبح ان اقوام کے نام سے ہے جو پاکستان میں سب سے بڑے بڑے میجوروٹی پر رہتے ہیں جیسے کہ بلوچی بھائی جیسے سیندھ کے اندر سیندھی بھائی جیسے پنجاب کے اندر پنجاب بھائی جیسے خیبر پختن خواہ کے اندر پختن بھائی عوامنشل پارٹی کی پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار جب حکمت آیا تو اس نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ خیبر پختن خواہ کا نام خیبر پختن خواہ کو دل آیا صبح صرحب کا نام چینج کر کے خیبر پختن خواہ اس سے پہلے جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اومنشل پارٹی کا خدا خدمتگار کے نام سے عکومت تھی صبح صرحات تھا ڈاکٹر خان اس کا وزیر علا تھے اس کے بعد دوسرا وزیر علا حمیر ایدر ہوتی خان صاحب آیا حمیر ایدر ہوتی خان نے اپنی کارگردگی میں بھی بہترین کردار آدھا کیا یہ پاکستان پیپرس پارٹی میں خراجت احسین پیش کرتا عزرداری صاحب کو اور جتنے بھی اس کے دباؤ کے بعد اپوزیشن کے بعد مسلم لگنون اس وقت اس کے زیادہ مخالفت کرتے تھے بعد میں نواز شریف نے خیبر کا نام بھی دیا پہلے یہ پختون خواہ ہوتا تھا نام منظور کرنے کے کوشش تھی پھر خیبر بھی خیبر کا نام تجویز میں ہم نواز شریف نہیں دیا یہ سیاسی سفر تھا آپ پختون فخر سکے رہے کہ ہم خیبر پختون خواہ کرینے والے ہیں ان لوگوں کا یہ جو پلیننگ جو لکیر بنائے گئے تھے کہ پختونوں کو ہم تنہا کر دے پاکستان کے اندر لیکن پختون پاکستان میں کیوں پر مرتے ہیں اور پاکستان میں جینا چاہتے ہیں بعد ازہ پختون کی جو سیاسی تنظیم ہے آوین ارشل پارٹی کی جدو جہد رنگ لے آئے اور اس نے یہ انڈینس پاس کیا خیبر پختون خواہ السلام علیکم